اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ انتم فوڈز آج آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہے ایک زنگر برگر کی بہت ہی مزدار سی ریسیپی زنگر برگر بچوں میں تو بہت مقبول ہے پر ساتھی ساتھ اسے بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں پر اصل بات یہ ہے کہ ہم بزار جیسا ٹیسٹ گھر میں کیسے لے کر ہیں تو چلی آپ لوگ میں ساتھ یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور پھر دیکھیں کمال تو سب سے پہلے ہم کریں گے چکن کو میرینیٹ اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن آپ چکن تھائیس بھی لے سکتے ہیں بریس پیسیز بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون اب ہم ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون یا آپ لوگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کالی مش پاورڈر ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے گارلک پاورڈر 1 ٹی سپون جنجر پاورڈر ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی سپون ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمون کا جوس 1 ٹیبل سپون ہم لیمون کا جوس اس میں ڈال دیں گے اور آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے وینگر یعنی سرکہ 2 ٹیبل سپون وائٹ وینگر میں نے اس میں ڈالا ہے اب ان تمام چیزوں کا مچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لئے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے جتنی زیادہ دیر آپ اس کو میرینیٹ کریں گے اتنا اچھا آپ کے اس کا فلیور آئے گا اب آتے ہم سٹیپ نمبر ٹو پر جس میں ہم پرپیئر کریں گے بیٹر اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کب آل پر پرس فلار اور آدھا کب ہمیں چاہیے کون فلور یعنی سیم ریشو رکھنا ہے ہم نے اس میں ہم ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون اور اپنے ذائقے کے حساب سے لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پاورڈر ون ٹی سپون سفید مرچ پاورڈر ون ٹی سپون اور اس کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڑا ہاف ٹی سپون اب اس میں شامل کریں گے سرکہ ون ٹیبل سپون یہ ہم لکوٹ بیٹر بنا رہے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک ادت انڈا اور ہاف کپ تھنڈا دودھ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک لکوٹ بیٹر بنا لیں گے ہم تھک بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا کنسسٹنسی ہے یہ ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں سٹیپ نمبر تھری پہ جس میں ہم چکن کی کوٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے میرینیٹڈ چکن کو جس کو ہم نے میرینیٹڈ کر کے رکھا تھا تین سے چار گھنٹے کے لئے اس کے بعد اس کو ہم ڈپ کر دیں گے لکوٹ بیٹر کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے اس بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد ہم لیں گے ٹھنڈا پانی ایک بول کے اندر اور اس میں اس کو ایک دفعہ ڈپ کریں گے ایک دفعہ ڈپ کر کے کوٹنگ ہم نے بہت اچھے سے کرنی ہے کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جھاڑ لینا ہے ایکسس جو ہمارے اس پر لگاوا ہے میدہ وہ ہم اچھے سے اس کو جھاڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے جھاڑ لیا ہے اب میں اس کو میں فرائے کروں گی دیپ فرائے کرنا ہے مجھے اس کو تو میں ایک پان میں میڈیم ٹو ہات آئل لوں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ اپنے فیلٹس یاد رہے آپ نے ایک ایک کر کے ڈالنا ہے ایک ایک کو آپ نے کوٹنگ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس میں ڈالتے جائیں گے آپ نے لگا کے رکھنا نہیں ہے ورنہ وہ بہت ہارڈ ہو جائے گا پھر تو آپ فریش فریش ایک ایک کی کوٹنگ کریں فیلے کی اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے دیپ فرائے کریں یہ دس سے بارہ منٹ میں آپ کا اچھے سے فرائے ہو جائے گا اور اندر سے گل بھی جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں سرکہ بھارہ ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کتنے زبدس جیسے اس کے اندر کرمز بنے ہیں یہ اس کی فائنل لکھ ہے بلکل بزار جیسے اس کے اندر کرمز بنے ہیں اور یہ کرمز بہت ہارڈ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کھائیں گے تو بہت سخت لگیں گے یہ بلکل نارمل ہیں اور بہت ہی مزددار اور اندر سے بھی بہت جوسی ہیں اب آخری سٹرپ آتا ہے جس میں ہم اسیمبلنگ کریں گے برگر کی تو سب سے پہلے ہم برگر بن لیں گے اور اس کے ایک سائٹ پر میں جو ہے میونیز اور چیلی گارلک سوس کا میں نے ایک پیسٹ پنایا ہوا تھا یعنی دو ٹیبل سپون چیلی گارلک سوس اور دو ٹیبل سپون میونیز کو میں نے مکس کیا تھا اور اس کا ایک میں نے پیسٹ پنایا تھا وہ میں نے ایک سائٹ پر لگا دیا ہے اب اس پر میں سلات پتہ رکھ رہی ہوں اس کے بعد پھر آپ اس پر کھیرے رکھ دیں یہ اب آپ کی چوائی سے آپ کھیرے رکھیں ٹیمارٹر رکھیں جو آپ کو پسند ہیں پھر اس کے اوپر یہ جو ہمارا فلے ہے جس کو ہم نے فرائے کیا ہے وہ ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر چیز سلائس رکھیں گے گرم گرم پر چیز سلائس رکھیں گے تو وہ اور اچھا رہے گا تو پھر وہ چیز ملٹ ہو جائے گی آخر میں دوسرے بند کے اوپر میں سادی میونیز جو ہے وہ لگا رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا برگر جو ہے وہ بالکل تیار ہے آپ چاہئے تو اس میں بند کو بھی بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے ساتھ میں آپ اس کے فرنچ فائز رکھیں کیچپ رکھیں اور آپ اس کو سرف کریں تو یہ ہمارا زنگر برگر ریڈی ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاو میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ